اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے کتاب و زکاة چل رہی ہے درس بخاری ہے اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار چار سو اٹھتر حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی بیان کرنے والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو چند چیزیں عطا کی بیٹھے ہوئے لوگ حضرت عامر بن سعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایک دوز بھی تھے جن کا بھی ذکر کریں گے اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے سرکار نے کوئی چیزیں تھی جیسے مال غنیمت وغیرہ یہ صدقی کے چیزیں وہ ان میں تقسیم کی اور میں بھی ان لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو چھوڑ دیا جو حضرت عامر بن سعد کے دوست تھے ان کو نہیں دیا دوسروں کو دے دیا اور اس کو عطا نہیں کیا حالانکہ وہ میرے نزدیک بہت پسندیدہ شخص تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہو کر چھپ کے سے کہا میں قریب گیا کان میں کہا کہ آپ فلہ شخص کو کیوں نہیں عطا فرماتے خدا کی قسم میں اس کو مومن گمان کرتا ہوں یعنی کوئی مادلہ کوئی منافق نہیں ہے کوئی نفاق نہیں ہے وہ مومن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً نشات فرمایا یا وہ مسلم ہے یعنی مومن نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ وہ مسلم ہیں مسلمان حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہا یعنی حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاس ہیں تو حضرت سعید کہتے ہیں میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر اس کے متعلق جو میرا گمان تھا یعنی اس شخص کے بارے میں اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلہ شخص کو کیوں نہیں دے رہے خدا کی قسم میں اس کو مومن گمان کرتا ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مسلمان یعنی مراد یہ تھا کہ مومن نہیں کہو یوں کہو مسلمان گمان کرتا ہوں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر اس کے اس شخص کے متعلق جو مجھے یقین حاصل تھا اس نے مجبور کر دیا تو میں نے پھر سہبار نبی کریم سہبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ فلہ شخص کو کیوں عطا نہیں فرما رہے اللہ کی قسم میں اس کو مومن گمان کرتا ہوں سرکار نے فرمایا کہ یا مسلمان مومن نہ کوئیوں کو مسلمان پھر میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تین دفعہ نہیں کہا اب سرکار نے ان کو سمجھایا اور آپ نے اشارت فرمایا کہ بے شک میں کسی شخص کو عطا کرتا ہوں اور اس کا غیر مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے لیکن اس خوف سے اس کو میں دیتا ہوں کہ اس کو موں کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی اچھے شخص کے لئے سفارش کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے حضرت عامر بن سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دوست کی ایک ساتھی کی سفارش کی اور تین دفعہ سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو منع نہیں کیا کہ تم یہ غلط سفارش کیوں کر رہا ہوں سفارش منع ہوتی ہے نہیں صحیح سفارش منع غلط سفارش کرنا منع ہوتا ہے تو اس لئے ایک دوسری کی سفارش کرنا اگر ایک شخص جھچک رہے وہ کسی جگہ نہیں پہنچ پا سکتا آپ کی سور سے اور وہ مستحق ہے کہ اس کو انعام ملے اس کو مدد ملے اس کو ترقی ملے تو پھر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کے لئے کرنی چاہیے اس پہ احسان نہ جاتا ہے بعد میں کہ دیکھا تیری میں نے سفارش کی نا تیری پرموشن ہو گئی ہے تجھے تیری سیلری بڑھ گئی ہے تو چائے پانی زرہ میرا رکھنا نو اللہ کیلئے کریں تو سفارش کرنا جائز اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس و محفل میں کہ جو نفاق میں مبتلع ہوتے تھے جب تک منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ ان کو زلیل کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیں تب تک میرے آقا نے خاموش اختیار فرمائی ہے یہ لوگ آ کر بیٹھتے بھی تھے نماز سرکار کے ساتھ پڑھتے تھے جہاد میں ساتھ جاتے تھے انہیں کہتے ہیں منافق اعتقادی یعنی تو دل سے اپنے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے تھے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا ان کو گویا کہ اپنے پاس جگہ دی ہے یہ آتے جاتے تھے اب ہوتا کہا تھا اگر سرکار مطلب کسی کو واقعی مستحق کو دیتے اور ان کو نہ دیتے تو یہ تو چونکہ بتتمیز قسم کے لوگ تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ماذا اللہ زبان دراز کرتے جیسے ایک روایت میں سرکار کچھ تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آ گیا اور وہ منافق تھا تو اس نے آکی پہلا جملہ یہ کہا اے محمد انصاف سے کام لیجیے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بینصافی کر رہے ہیں آپ تقسیم میں اور یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ کے نبی سے ایسا کہنا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا اور سرکار نے شاہد فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا صلی اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں سرکار نے فرمایا ہے کہ نہیں میں کم جان ہوگے اور یہ اتنی کثیر نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنے نمازوں کو حقیرت سمجھو گے لیکن یہ دین سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بڑوں پر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان دراز کرنا ماذا اللہ تنقید کرنا آپ کا نقص پیان کرنا آپ کے ذات اقدس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ مومن کا کام ہوئی نہیں سکتا یہ منافقین کا طریقہ تھا اب میرے آقا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اچھا ایک تو ہے منافق اعتراض کرنا بعض مومن بھی تھے اور مومنین میں بھی مختلف صورتحال بعض ایسے ہوتے تھے سرکار کی صحبت میں اکثر عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں وہ باطنی لحاظ سے مضبوط سرکار کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں عادات عطوار انہیں ملے نہ ملے وہ سرکار کے ساتھ راضی ہیں اور ایمان بھی بڑا مضبوط اور راسق ہے کوئی وسوسہ نہیں آسکتا لیکن بعض ایسے ہوتے تھے جو دور سے آئے ابھی نیا نیا ایمان انہوں نے قبول کیا ہے اسلام قبول کیا ہے یہ پرانے بھی ہیں لیکن باقیدہ سرکار کی صحبت میں نہیں رہیں جیسے اکثر عرابی صحابی ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ناغوار بات سن کر ایک دم بھڑک نہ جائیں ایک دم کوئی کلیمہ زبان سے نادانستہ طور پر نہ نکال دیں اور ایمانی سلب ہو جائے تو آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک منافق گروہ ایک ایسے جو اس طرح کے لوگ کہ جو اسی لئے آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے مسلمان ہوئے وہ اتنے مضبوط ایمان والے نہیں تھے جو پہلے والے صحابہ مضبوط تھے یہی وجہ ہے کہ جب سرکار کے وسال کے بعد مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے تھے اب وہ کون لوگ ملے تھے کیا پرانے صحابہ میں سے کوئی تھا ایک بھی نہیں تھا وہی لوگ تھے جو نئے لوگ ایمان لائے ابھی چونکہ زیادہ دین ان کے قلوب میں راسخ نہیں ہوا صحبت نبوی اور صحبت صحابہ بھی اٹھائی نہیں تھی حاصل نہیں کی تھی بہت جلدی وہ بہکائے میں آگئے اور وہ اس طرف چلے گئے تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں حضرت عامر بن سعاد نے جب سفارش کی تو سرکار نے تین دفعہ تو جو فرمایا اس کو میں وضاحت کرتا ہوں لیکن وجہ جو آخر میں بیان کی وہ یہی کہ میں بعض اوقات ایک شخص کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں کہ اس کو ملنا چاہیے لیکن میں دوسرے کو کیوں دے دیتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کو نہیں دوں گا اور اس محبوب کو دے دوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے طبعی تقاض اس پر غالب آ جائے اور وہ کوئی ایسا جملہ نکال دے کوئی ایسی حرکت اس سے ہو جائے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے اور پھر وہ موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ایمان صلح فرما لے تو یہ تھوڑا سا اب میں سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں بعض اوقات ماں باپ اولاد مختلف طبیعتوں کی ہوتی ہے ایک اولاد ایسی ہوتی ہے کچھ نہ بھی دو نہ مست ملنگ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی رضا پر حاضر رہتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو دے دو تو وہ شکوہ کرتا ہے آپ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا شور مچاتا ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے بہت زیادہ تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیز اگر کم ہونا تو ماں باپ جو اچھا بچہ ہوتا اس کو یوں اشارہ کر کے اس کو دے دیتے ہیں انہیں نہیں دیتے ہیں پتہ ہے کہ یہ تو بدذر نہیں ہوں گے یہ بدتمیزی نہیں کریں گے یہ ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے یہ مطبع ہم سے شکوہ نہیں کریں گے یہ کرے گا اس کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ گناہگار نہ ہو فتنہ نہ ہو انتشار نہ ہو بدتمیزی نہ کرے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض اوقات ایک کم مستحق کو زیادہ مستحق پر اس لئے فوقت دے دی جاتی ہے خود اس کی آخرت کی بربادی کا اندیشہ ہوتا ہے تو یوں اگر ایک منافق بیٹھا ہوا اسے نہ دیں وہ زبان دراز کرے گا فتنہ ہوگا انتشار پھیلائے گا تھوڑا بہت اس کو دے دیا تاکہ اس کے زبان بند رہے یہ نہیں کہ خوف کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے اسلام میں فتنہ انتشار نہ ہو ایمان تو اس کا پہلے نہیں ہے تو اس کا ایمان بچانے کا تو قصد ارادہ ہوگا نہیں لیکن ایک گروہ ایسا کہ جو ذرا بھی تھوڑا سا مطلبی جدید انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھی وسوسہ ڈالنے کی بنا پر جسے منافقین بعض اوقات بہکاتے تھے مسلمانوں کو کہ دیکھا نا تم جنگ میں گئے تو کتنا تمہیں نقصان ہوا یہ ہوا وہ ہوا اور یہ تو جیتیں گے نہیں یہ وہ خوصلہ شک نہیں کیا کرتے تھے تو یوں بعض لوگ بہکائے میں آ بھی سکتے ہیں تو اس لیے بعض اوقات پھر ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو دے دیا تو یہ اب آپ سے بات سمجھ کے ہوں گے کہ سرکار نے ایک جو محبوب شخصیت تھی اس کو اس لیے نہیں دیا کہ دوسرے کمزور تھے اگر ان کو نہ دیتے تو گمان تھا کہ کوئی شکوہ کر بیٹھیں گے اور آخرت برباد ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا ایک لیڈر کو اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں اگر پیر ہے مرید عالم ہے اپنے جو عوام الناس ہیں ماباپ ہیں تو اپنی اولاد استاد ہے ٹیچر ہیں تو آپ کے سٹورنٹس ان کی جو باطنی کیفیات ہیں ان کی جو منٹیلٹی ہے ان کی جو طبیعتیں ہیں اسے سمجھنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی حساس ہوتا ہے بہت زیادہ سنسٹیب ہوتا ہے کوئی بہت دھیٹ قسم کے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی سی بات برداشت نہیں کرتے کوئی بہت بڑی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں کوئی بات برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے کامیاب استاد کامیاب پیر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے ماتحط اپنے سٹوڈنٹس یا اپنے اولاد کے درمیان اچھی طریقے سے ان کی طبیعتیں سمجھ کر پھر ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے تو بگاڑ کم سے کم ہوتا ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتا تو اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے ایسا کی ہمیں بھی تھوڑی سی سے حکمت کو سمجھنا چاہیے پھر تین دفعہ ایسا ہوا انہوں نے کہا ہے رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مومن ہے سرکار نے فرمایا مومن نہ کہو مسلمان کہو اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں مومن ایمان سے بنا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں جو اسلام والا ہوتا ہے اس کو مسلمان یا مسلم کہتے ہیں ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے دل میں انسان پکا یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے اس یقین کا نام ہوتا ہے ایمان اب وہ میرے دل میں بھی یقین ہے اب میں آپ سے کہا ہوں بتائیے میرے دل میں کتنا یقین ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کا مطبع ہے کہ یقین چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے اور وہ نظر نہیں آتی یہ بات نہیں ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے ہم کلمہ پڑھیں یا ایسا کوئی ہلیہ اختیار کر لیں جیسے میرے داڑی سرپ امامہ یہ مسلمانوں کے شعار ہیں دور سے دیکھ کے اگر پوچھیں مسلمانے کافر ہم کہیں گے مسلمان ہیں اس کا مطبع ہے ظاہری ہلیہ یہ اسلام کہلاتا ہے اسی طرح عباداتِ ظاہریہ کہ جو مطبع لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں جسے سرکار نے فرمایا اگر تم کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دے دو یعنی مسجد میں تو مسلمان ہی آئے گا قربانی کے دنوں میں قربانی مسلمان ہی کرے گا آپ علاقے میں محلے میں ایک نئے گھر قرائدار آئے اب آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہے کچھ بھی اب قربانی کا ایام دو دن بعد قربانی ہوئی تو بکرانوں کے گھر کے سامنے کھڑاوا تھا پھر وہ زبا کروا رہے تھے آپ کیا کہیں گے کافر ہیں کہ مسلمان فوراں کہیں گے مسلمان ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جب ظاہر اسلامی تعلیمات کے مطابق یا تقاضی شریعت کے مطابق تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہے اور جب دل سے وہ تصدیق کرتا ہے دل میں تصدیق موجود ہو یقین موجود ہو تو مومن ہے اب آپ سمجھ لیں حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے خدای قسم کے یہ مومن ہے سرکار نے فرمایا کہ مومن ایمان تو قلبی کیفت کا نام ہے ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کتنے ایمان آپ یہ احتیاطاً یوں مومن نہ کہیں بلکہ کہیں یہ مسلمان ہیں یعنی اس کا ظاہر بالکل اسلام کے مطابق ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اسلام ہے ہم مومن اسے کہہ سکتے ہیں منع نہیں یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً ان کو رشاد فرما رہے ہیں کہ قلبی کیفیات پر حکم نہ لگائیں ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں کیونکہ قلبی کیفیات ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہیں یہ صرف احتیاطاً ایک حکم ہے ورنہ اگر کوئی مسلمان ہے اس کو مومن کہہ سکتے ہیں ہاں اگر کوئی مومن ہے اور اسلام کی ظاہری نشانی اس کے اندر نہیں ہے اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ غیر مسلم کنٹری میں رہتا ہے اس نے از خود سٹڈی کی اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گیا یعنی خود ہی کلمہ پڑھا گھر میں اکیلہ ہے مسلمان ہو گیا اب نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ قربانی کرتا ہے نہ مسجد میں آتا ہے نہ کسی محفیل منظر آتا ہے زندگی اپنے گھر میں گزار رہا ہے کیا آپ اس کو مسلمان کہیں گے یا لازم باتیں کہیں آپ کو تو یہ پتا ہے اب یہ غیر مسلم تھا تو غیر مسلم ہے آپ کو کیا پتا اس نے کب بیچ میں اپنے دل میں ایمان کو داخل کر لیا ہے اس لئے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اسے مسلمان کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن جو ظاہری طور پر اسلامی شاعر علامتیں نشانیاں اختیار کر لیتا ہے ہم اسے مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں اسی کے پر اعتماد اور اعتقاد کر کے اس کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ احتیاط والا جملہ کہنا کہ اگر ایک شخص ہے اب کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کا ظاہر شرعہ کے مطابق ہے اب میں پوچھوں بتاؤ یہ کامل مومن ہے یا ناقص تو مومن تو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان مومن لیکن کامل ہے کہ ناقص اس میں بڑی توجہ درکار ہے کہ فتہ نہیں بھی اس کے یقین کی کیفیت کیا ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو احتیاط کا حکم دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مومن گمان کرتا ہوں یوں نہ کہیں یوں کہیں میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے ظاہر کو دیکھا ہے باطنی کیفیات پر حکم نہ لگا ہے دیکھیں نا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جنگ کے لئے گئے ایک کافر سامنے آیا آپ نے تلوار نکالی وہ گر گیا آپ نے مارنا چاہا اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن آپ نے اس کو مار دیا اب وہ کچھ لوگ دیکھ بھی رہے تھے تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو سرکار جلال میں تشریف لائے اور فرمایا اسامہ یہ آپ نے کیا کیا عرصی صلی اللہ اس نے تو میرے تلوار کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا سرکار نے شاہد فرمایا کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو یہ دیکھیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں فرما رہے ہیں ہمیں ظاہر کو دیکھنا چاہیے کسی کے باطن پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں تو اس لیے احتیاطاً سرکار نے بات بیان فرمائی ہمیں بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے صرف سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں ایک شخص ہے وہ ذرا نیک عمل کرتا وہ نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے حالانکہ ولایت یہ وہبی شہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عمل سے حاصل نہیں ہوتی اچھا اور کون ولی ہے آپ کو شاید یہ بازوں کا حیرت ہو کہ خود ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں جو ولایت مل چکی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مقام اور منصب دیا جائے تو کوئی الارم بجنے لگ جائیں یا ولی کو اپنے اندر کوئی پوزیٹیف چینج بہت زیادہ نظر آئے عام حالت میں بھی ولایت اللہ تعالیٰ کبھی دے دیتا ہے یہ وہبی شہ ہے اس کی مرضی اس کو مرضی دیں تو ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا میں ولی ہوں لیکن ہم حسن ظن قائم کر کے کہتے ہیں جی یہ اللہ کے ولی ہیں یوں نہیں کہنا چاہئے اللہ کے ولی ہیں کیونکہ اگر وہ نہیں ہیں نیک ہے پرزگار ہے ہر نیک پرزگار ولی ہوئی ضروری کوئی ہے نานیکر پرزگاری اسی کو ملتی ہے جو پہلے ولی ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ولی بھی ہو نیک پرزگار بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیک پریزگار ہو لیکن ولی نہ ہو تو اس لیے پھر ہمیں حسن زن قیم کرتے ہوئے یوں اگر ہم جملہ کہیں پھر میرا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں میرا گمان یہ ہے لیکن یہ اس طرح ہم تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا بتاؤ اگر آپ کہتے ہیں ان کی نمازوں کے عورے سے روز زکاة تو پھر جتنے نمازی ہیں جتنے روز رکھنے والے جتنے زکاة دینے والے جتنے ان کی طرح ہم سب کے سب ولی ہونے چاہیں پھر یہی کیوں پھر دوسرے کیوں نہیں تو یہ سیفر سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ہم حسن زن قائم کر کے کسی ایک شخصیت پر ایک حکم لگا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مشورہی ہوگا نبی کریم کی تعلیم تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کنفرم حکم نہ لگائیں حسن زن کے ساتھ لگا لیں میرا گمان ہے کہ یہ نیک ہوگا میرا گمان ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں تو یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہزار چار سو نواسی نمبر حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان چکر لگاتا رہتا ہے اور ایک لکمے اور دو لکمے اور ایک خجر اور دو کچریں اس کو لوٹا دیتی ہیں بلکہ اصل میں مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو اس کو سوال کرنے سے مستغنی کر دے اور نہ کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اس کے اوپر صدقہ کرے اور وہ حیاء کی وجہ سے کسی سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتا انشاءاللہ تشریف نیکس پر غرام میں ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آنے ہی وصابے ہی وصابے ہی وصابے ہی